دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان نے نیوزیلینڈ کو 38 رن سے ہارا دیا پاکستانی کپتان بابر آزم کی آخری گیند پر بنائی گئی سینچی کے بدولت پاکستان نے چار وکٹ پر 192 رنز سکور کی لاہر میں کھیلے گئے سریز کے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں بھی پاکستان نے ٹالزیٹ کا پہلے بیٹنگ کی کپتان بابر آزم اور رزوان نے پورے اعتماد آغاز کرتے ہوئے ٹیم کے لیے 99 رنز جوڑے محمد رزوان پورے پچاس رنز کی انیس کھلنے کے بعد آؤٹ ہوئے پہ چھے رنز کے اضافے سے مزید تین کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اکرزمان اور سائم ایوب صفر جبکہ مادوسیم دو رنز پر ڈگاؤٹ پہنچے پانچی وکٹ پر استخار احمد نے بابر آزم کا امدہ ساتھ نبھایا دونوں نے ناخابل شکست 87 رنز کی پارٹنرشپ بنائی استخار احمد نے 33 رنز سکور کیے دوسری جانب بابر آزم نے بھی ہاتھ دکھائے آخری اوور میں 18 رنز بنے جس میں بابر آزم نے آخری گین پر چوک کا لگا کر ٹی ٹوینٹی میں اپنی تیسی سینچی بھی مکمل کی پاکستان کے سکور چار وکٹ پر 192 رنز رہا میٹھ ہنری نے دو وکٹیں حاصل کی جوابی نیگز میں کیوی اوپنرز نے 44 سنس کا آغاز فرہام کیا کپتان لیتھم 19 سنس بنا کر آؤٹ ہوئے 52 رنز پر دوسری وکٹ چیٹ بوز کی گری جو 26 سنس بنا سکے ویل جنگ اور ڈیرل مچل نے 9-9 رنز سکور کیے جیمنیشم ایک رنز پر میدان بدر ہوئے دوسرے انڈ سے چیپمنٹ کی مضامت جاری رہی تیس گینوں پہ 50 سنس بنانے میں کامیاب رہے پرچن رویندرہ پانچ رنز بنا کر ہاری سروف کا چوتھا شکار بنے کونچی نے بارہ رنز بنائے نیوزلینڈ کے ٹیم ساتھ وکٹ پر ایک سو چوار رنز بنانے کے سبب 38 سنس سے مہچ ہار گئی چیپمنٹ 65 رنز کے ساتھ ناقابلے شکست رہے پاکستان کو پانچ مہچوں کی سریز میں دو سفر کی برطری مل گئی ہے